مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے موسیقی 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 ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز موسیقی 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 مہدے سہارے ہیں بس تو یہ ہے کہ غم کے مارے ہیں خوکروں سے بچا ونیموں کی عبرو رکھ لے ہم یتیموں کی کبھی اجڑے نئے چمن اپنا رہے آباد یہ وطن اپنا ڈاکٹر صاحب کل عید ہے دردی بچوں کے کپڑے لے آیا جی ہاں کپڑے آ رہے نباب صاحب کس قدر یتیموں کا خیال رہتا ہے آپ کو کاش ہر انسان کی دل میں ایسا ہی نیت جذبہ پیدا ہو جائے تو ہمارا ان یتیم بچوں کا کوئی دکھ دکھ باقی نہ رہے جی ہاں بچے بچے سبھی برابر ہیں تو آپ امیر کے ہوں یا غریب کے اور پھر یہ تو وہ بچے ہیں جن کی ہر طرح سے خبرگیری کرنا خدا کی طرف سے ہم پر فرض ہے خدا آپ کو جزائے خیر دی آپ کا دم بھی سی زمانہ تو نیمت ہے ورنہ ہم لوگ تو اپنے فرائض کو بھلا چکے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب میں دیکھتا ہوں آپ بھی چوبیس گھنٹے ان کی صحت کا بہت خیال لگتے ہیں کہ یہ بھی کتنی بڑی بات آپ کی عزت اوضائی ہے بخدا ان سب بچوں سے اپنے بیٹے یوسف کی طرح محبت کرتا ورن دیکھو آپ آپ جی میں اپریشن روم میں تھا زندگی میں ایک مرتبہ تو سچ بولا یوسف یہ تھا وہاں یہ بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب میں اپریشن روم سے زیادہ جلدی چلایا اس لیے کہ میرا دل بہت کمزور ہے میں اپریشن نہیں دیکھ سکتا ایڈیٹ دل امار تم تو بے دل ہو تمہارے بھلی کھاں جو کمزور ہوگا بہ بیٹا دیکھا نہیں تین تین چاکلیٹ گھرے ہوئے کھڑے ہوئے دیکھا میاں صاحب زادہ دل کا اپریشن کتنا خطرناک ہوتا ہے لیکن میاں بے دل یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس آدمی کا نازک دل اتنا بڑا اپریشن کس طرح برداشت کر لے گیا کس طرح دراصل اس کا دل محبت کی چوٹھاکت پکا ہو چکا تھا بھائی کچھ بھی ہو میں تو محبت کی دنیا کو پاکل خانا اور ہر محبت کرنے والے کو پاکل سمجھتا اپنا اپنا ایڈیا اپنا اپنا ایڈیا برفی کی دلیاں برف میں تھنڈی کر کے ہاسپیٹل میں چھوڑ دیں گے تو آپ اس محبت کے خیال ہیں ابھی میاں صاحب زادے ہو ان سے محبت کرنے ہی کیا ضرورت امی یہ تو خود تم پر جان دیتی ہیں ان کے لئے تو صرف ایک چوکلیٹ کا دبا خیر یہ ہماری دنیا کی باتیں ہیں سنو آج کل تمہارے عشق کی کیا حالت ہیں بس چل رہا ہے سال میں دو ایک دفعہ دیدار ہو جاتا ہے اب وہ زمانہ آگیا ہے کہ ہاں ایک رمضان کا چاند دیکھتے ہو دوسرا عید کے چاند پر تو پھر ملے بھی کبھی ملنا ملنا نہیں ہوتا بھرسو سے وہی پتنگ کے ذریعے عشقی ڈورے پھیکی جا رہی ہیں اچھا یہ تو بتاؤ یار یہ نواب صاحب کی لڑکی ہے کوئی لڑکا وڑکا نہیں بس ایک لڑکی ہے اور یہ مکرم نواب نواب صاحب کے کون ہے نواب صاحب کوئی نہیں ان کی بیوی کی بڑی بہن کے لڑکے ہیں تو پھر انہوں نے پہنا لکھنا بلکل چھوڑ دیا ہم وہ کیا پڑھیں گے رات دین بٹیر چوسر شترنج پتنگ صبح دس بجے تو سو کر اٹھے ہیں دس بجے؟ وہ بھی جب ایک بڑی حسین لونڈی سر پر روا بجا کر میٹھے میٹھے سورو سے جگاتی ہے ہاں 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 میاں صاحب زادے یہ ہی تو زندگی کا مضا ہے ہم کو دعائیں دو تمہیں قاتل بنا دیا شیدام شیدام موسیقی 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 پانی دابن نو آپ سب اب تک نہیں ہے میرا بٹے لڑنے کے لئے بیتاف ہو رہا ہے جی ہاں وہ تو ابھی تشریف لیا ہے یہ یہاں بھی بٹے کی یہی حالت ہو رہی ہے بلہ ذرا تیور منعیدہ فرمائیے شیر ہو رہا ہے شیر وہ تو ابھی معلوم ہو جائے گا جی ہاں آپ تشریف لیا ہے جی ہاں تشریف لکھئے جی ہاں تشریف لکھئے میر برنے سرکار یہ حالت ہے بٹے کی ملہذہ فرمائیے سرکار اے سبحان اللہ کیا قد نکالا ہے واقعی یہ تو شیر معلوم ہوتا ہے سرکار یہ تو تلوار ہو رہا ہے تلوار اما تلوار کیا واللہ یہ تو کوپ ہو رہا ہے کوپ آجی اس میں کیا شک ہے حضور کاٹے نہیں کٹے گا لوہا ہے لوہا جی ہاں وقت محقاقا جنگیتے یری محقاقا موسیقی 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 یہ کالے بادل پیچھے ہی نہیں چھوڑتے ایک کے بعد ایک چلا ہی آ رہا ہے لیکن چین دکھائی کیوں کر دے جب زمین پر پورا پورا چاند نظر آ رہا ہو تو ہلال کیا ملنے کا نکلے گا ہاتھ ہو ہمیں یہ باتیں اچھی نہیں معلوم ہوتی سرکار مبارک ہو وہ چاند نظر آ ہے کہاں ہے وہ کیا مبارک ہو مبارک ہو یہ کہاں ہے سرکار میں سے دعا پڑھ رہی ہے موسیقی 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 کس نے کہا تھا جلاد کر دے نظروں کی دنیا آباد کر دے شرم و حیاء کے قربان جاؤں شرم و حیاء کے قربان جاؤں سامنے آ کے دل شاد کر دے سامنے آ کے دل شاد کر دے نظروں کی دنیا آباد کر دے قبضے میں تیرے ہے دل کی دنیا آباد کر یا برباد کر دے 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 نظروں کی دنیا آباد کر دے نظروں کی دنیا آباد کر دے کل جب یہ ہمارے گھر سیوئیاں کھانے آئے گا تو ضرور حضور اببہ سے کہوں گی سرکار سے ہر بزنوں کے یہ گا کیوں؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کمزور ہے بدلہ نہیں لے سکتی آخر پھر کیا کیا جائے سنی موسیقی اید ملو اید اید ملو اید خوئیاں آو آو دود بتا شے روز روز کے آج کے دین سے وئیاں عید ملو 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 جنہے پڑے سب ہیں عید ملو عید ملو عید ملو عید ملو عید ملو عید ملو عید موسیقی 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 وہ فکتی تھی کہ لوگ ہو چاٹے کے چاٹے ہی رہ دے تلت لو ہی تمہاری دی شامنم لو ہی تمہاری دی اور یہ ہے نباب نجمارہ بیجم کی دی شکریہ سورپا ناندر صاحب امکے سہابزادے اسمیہ تشریف نہ آئے بیٹھاؤ آتا ہوں بتائیے یہ کوئی وقت ہے اب آئے ہیں بیس سال ہو گئے ہیں انہیں لکھنون بسے ہو گئے وہ کیا جانے کے لکھنوی تحضیب کیا ہوتی ہے ہاں ساپ ہم اپنی تحضیب پر بھولے حضور اببہ ہم آج مہمانوں کی خاتر کر ہی نہیں سکے اگر حکم ہو تو ان دونوں کیلئے سوئیاں ہم مل کر دیشتے اچھا بیٹی دیکھا بیگم مہمان آواز گھر کے بچے بھی مہمان آواز ہوتے ہیں مہمان آرہ بیٹھا مہمان آآہ بیٹھا آرہ بیٹھا مہمان آرہ مہمان آرہ مہمان آرہ اس کی طرف مرچے میں پانے میں مرچے ڈال دی جی ہے داکٹر صاحب کے پانے میں مرچے تو نہیں ڈالی جی نہیں نمک لانا لیجئے وہ بہت سا نمک ڈالیئے گا تم مزہ آجائے چکھو تو ہی اور میں نمک زہر اور اثر کر زہر دیکھئے کہیں اس غصے میں داکٹر صاحب کے پیالے میں نمک ڈال دیجئے گا نہیں ان کے پیالے میں شکر منا تھی ان کا کیا گناہ جا گلابوں کو گلالا دیکھ یہ پیالا ڈاکٹر صاحب کا اور یہ ان کے صاحب زادے یوسف میاں کا یہ کیوں شکر؟ تو نہیں جانتی ڈاکٹر صاحب شکر زیادہ کھاتے ہیں اور صاحب زادے شکر کم کھاتے ہیں دیکھ بھولا نہیں جی نہیں سمجھ گئی یہ پیالا ڈاکٹر صاحب کا اور یہ صاحب زادے کا ہاں ٹھیک جا نمازی سنی اوہ نمازی سنی کیا ہے؟ نیکھو نمازی سنی یہ پیانا ڈاکٹر صاحب کا اور یہ صاحب زادے کا لیکن یہ دو قسم کی پیالے کیوں بنائے گا تم لوگوں کا نقرستہ میں تنگ آ گیا جانا ہوش میں نہ ہو اپنی خوش بند کرو نہیں تو لینے کے لینے پن جائیں گے دیکھو تم مجھ پر ہمیشہ روک جماعتی ہو سترہ سال ہو گئے دیوڑی پر تم جیسی سائیں کرڑوں آئیں اور چلی گئیں تم تو بک بک کرنے نگتے ہوں جانتے بھی ہوں یہ سنیاں کسنے میں لیا کسنے چھوڑی سرکار نے خون اپنے ہاتھوں سے بھیجی ہے اور یہ کہنوایا ہے جو میں نے تم سے کہہ دیا اپنی دیر سے موں میں گنگنیاں کیوں بھرے ہوئے تھیں پہلے ہی سے کہہ دیا ہوتا سونی پستے بچے ہو نمازشانی اور اگر وہ نت نے سولی تو تم دے تو سولی چل مندیکہ دے میرا اپنی سونت تو دے لیجیے ماں بھول گیا اس کا کون سا پیالا ہے یاد آگیا یہ ڈاکٹر صاحب کا ہے نہیں یہ صاحب زادے کا ہے کون دیکھتا ہے جس کو جو مل جائے جناب دیکٹر صاحب قبلہ آج کی سوئیاں قریب سارے لکنوں میں مشہور ہو گئیں آج کی سوئیاں بسم اللہ بسم اللہ برد لو میہ بخدا اتنی ہی دیں گزر گئیں میں خود آج سے بہتر سوئیاں نہ کھائیں بجائر شاہ دو لو میہ کھاؤ وہ کھا گیا آج کی آج کی آج کی آج کی آج آج کی 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 کوئی جنتی میوا کھا رہا ہوں درکتر صاحب قبلہ معلوم ہوتا ہے آپ مٹھاس کھانے کے ذرا کم آدھی ہیں جی نہیں تو واہ جب آپ سیوئیاں نوش فرما رہے تھے تو میں آپ کے چہرے کے اتار چاناؤں سے بھاپ گیا تھا جی ہاں سرکار ہلا برس یوسیر مییا ڈاکٹری کا یہ کون سا سال ہے جی چوتھا سال ہے کیا ہوا یوسیر مییا خیر تو ہے جی چوتھا سال مجھے جو کھلاتے ہیں ہے پانوں میں مرچیں مجھے جو کھلاتے ہیں ہے پانوں میں مرچیں انہیں دے رہا ہوں دعا چھپکے چھپکے انہیں دے رہا ہوں دعا چھپکے چھپکے محبت نے اتنا اثر تو دکھایا محبت میں اتنا اثر تو دکھایا ادھر بھی اثر ہو چلا چھپکے چھپکے ادھر بھی اثر ہو چلا چھپکے چھپکے نہ ہو جائے اے دل کہیں اشک رسوار نہ ہو جائے اے دل کہیں اشک رسوار محبت کی باتیں زرا چھپکے چھپکے محبت کی باتیں ذرا چھپکے چھپکے کسی دن تو وہ میرے ہو کر رہیں گے دل کہہ رہا ہے میرا چھپکے 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 یہ دل کہہ رہا ہے میرا چھپکے چھپکے لائی خالہ جان کیوں سے میری ایدی ہے لائی ایدی کے روپے لینے کو آگا ہے خالہ جان کے مکان پر ہید ملنے جانے کی توفق نہ ہوئی جد تک وہ زندہ تھے برابر جاتے رہتے تھے اب بحضور سے تو کوئی پردہ نہیں کرتا مجھ سے اس طرح پردہ کرتے تم سے کون پردہ کرتا ہے سوائے نجمہ کے جی ہاں کل کی بات ہے وہ میرے ساتھ کھیلا کرتی آج پردہ ہو گیا کیوں نہ پردہ ہو جوان لڑکی ہے تمہیں اب خود اس کے سامنے جاتے ہوئی شرم آنے چاہیے اسی لئے تو ہم جاتے نہیں مجھا اب آج ہی تی دن بھی میرے موسے کچھ سنو گئے لو ہی دیکھیں سسلیم جیو اب کیوں آئے ہو امی حضور انہ کڑے آپ جیتی رہ اللہ ایک پانچ سو روپے اور دے دیجئے کیا ہوں گے روپے اب پرسو ہی تو پانچ سو روپے لے چکے ہو اور یہ یہ تو عیدی ہے اور وہ پانچ سو روپے سو روپے کنکوے بازوں تنخواہ سو روپے بہتیر بازوں تنخواہ ڈیر سو روپے شتر بازوں تنخواہ ڈیر سو روپے چو سر بازوں تنخواہ پانچ سو روپے پورے ہو گئے تو یہ روپے کیا ہوں گے امی دیکھئے نا اب جالہ آ گیا ہے مجھے ابھی نئے کبوتر لینا ہے ان کے ٹھائٹر بنوانا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ابھی آٹھ میزان تنخواہ کے باقی ہیں مکرم آخر اب تم کب سملو گے پڑھنا لکھنا تو مدت ہوئی تم نے چھوڑ دیا چار دن کے بعد اگر کسی کے گھر پیاس شادی کا پیغام بھیجا گیا تو سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ صاحب زادی کرتی کیا ہیں امی آپ کیا فرما رہی ہیں ایفیتہ کنگریزی پڑھاوا ہوں عربی اور فارسی میں کافی قابلیت رکھتا ہوں اب اس سے زیادہ آپ کیا چاہتی ہیں امی لیکن بیٹا اس پڑھائی کا کچھ فائدہ تو اٹھاؤ تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں نوکری کروں خاندان میں آج تک کسی نوکری کی ہے اپا جان محروم نے نوکری کی ہے دادا جان محروم نے کی ہے کسی ایک کی بھی مثال دے دیجئے جس نے نوکری کی ہو وہ اور زمانہ تھا آج کل جج بیریشتر بن جانے میں بڑا نام ہوتا ہے سچ تو یہ ہے امی کہ اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو آپ دس بیریشتر اور دس جج مول لے سکتی ہیں اب آپ ہی دیکھیں کہ آپ کی بیٹے کا کتنا نام ہے بہترین پتنگ میں لڑاتا ہوں بہترین بٹیر میں لڑاتا ہوں چوسر میں میرا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں اور شطرن کیلئے تو پوچھنے ہی بیکار ہے پچاس مرتبہ ولایت سے کھیلنے کا بلوہ آ چکا ہے مگر حائر لکنو لکنو نہیں چھوٹتا ورنہ یہ سلطان خان وغیرہ سب نامی نام کی ہیں یہ کلائیاں اتنی مضبوط ہیں کہ سارا لکنو لوہا مانتا ہے اچھا اب اچھا کہتی ہیں کل کی بات ہے کہ آپ کے بیٹے نے لوہے کے سینی چیت ڈالی چور تو نہیں ہے بیٹا نہیں نہیں امی یہ کلائیاں سیسا پیئے میں ہیں سیسا اب آپ ہی بتائیے کہ آپ کا بیٹا کسی ججی بیریشتر سے کم ہے نہیں مقلق سچ کر رہا اللہ تبھی دلوائیے پانتر روپے 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 جسم کا سب سے زیادہ ضروری حصہ سمجھا جاتا ہے جس کا تعلق بدن کے ہر حصے سے ہوتا ہے اس کی حرکت سے تمام جسم میں زندگی رہتی ہے اور اس کے بند ہو جانے سے زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے سپ سے زندگی میاں صاحب کی میاں صاحب دلوائیے پانتر روپے محبت پر تحس کیا کرتے ہو دیکھا کہیں آیا محبت پر دیکھتا ہے ایسی جس کی دلوائیے پانتر روپے نیاں صاحب دلوائیے پانتر روپے کہیں شرمندگی نہ اوٹھانی پڑے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ محبت دل کے کون سیسن میں رہتی ہے بھائی اتنی بڑی دل کی دنیا ہے محبت یہی کہیں کونے کھدرے میں رہتی ہوگی تو آپ مانتے ہیں کہ واقعی محبت کوئی چیز ہے اور یہی کہیں رہتی ہے ظاہر ہو چکا بیٹھ جاتا ہے جی تو آپ مانتے ہیں کہ واقعی محبت کوئی چیز ہے لیکن یہ معاملہ کیا ہے آپ اس قدر محبت کے لئے بے چین کیوں ہیں جی میں بے چین نہیں آپ ہیں اور دراصل میں محبت کا قائل نہیں قائل نہیں یا محبت کے قابل نہیں معاف کیجے گا اگر آپ محبت کے قائل نہیں ہیں تو آپ انسان بھی نہیں ہیں دراصل محبت ہی کے لئے تو یہ دل کی اتنی بڑی دنیا بنائی گئی ہے تم نے آخر مجھے کیوں چھڑا بڑے شریر ہو تو لیکن میں نے بھی خوب بدلا لیا کیسے مرچے لگی تھی اچھا اگر حضور اببہ سے کہتے تھی تو لیکن کہتی کیوں کس دل سے کہتی مجھ سے دل لے دیا ہوتا میری پرلوں اور بڑے محب ساپ سے کہ دیا ہوتا دلت میں ایک شیر کہنے کی کوشش کر رہی تھی جی ہاں اور سچے جلواز میں ڈوب کر شیر کہنے کے لئے یوسف میا کی پتان کا کاغذ سامنے رکھ لیا گیا تھا کیوں وقتی ہو کہاں تا کاغذ آپ کی ندامت میری سر آنکھوں ایک پتے کی بات بتاؤں کیا محبت ایک رازدار لندہ کرتی ہے آج نہ بتائیے گا کل بتا دیجئے گا اس میں بات ہی کونسی ہے چپ رہے معلوم ہوتا تیری شامت آئی ہے جی ہاں سچی بات کہنے والے کی تو ہمیشہ شامت ہی آتی رہتی ہے چار تمہیں موسیقی 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 مگر کیوں ہاں ہاں پھلا کیوں مگر کیوں کہوں گے ایسی بات دل کا چور پکڑ جائے گا دل کا چور پکڑ جائے گا کسی چور کے ساتھ کسی چور کے ساتھ کسی چور کے ساتھ ہلا کیوں ہائے ہائے مگر کیوں مگر کیوں کہوں گے ایسی بات مگر کیوں کہوں گے ایسی بات کسی چور کے ساتھ کسی چور کے ساتھ سمجھنا تیرے بات سمجھنا تہلے بات بلٹ چالے چلی دو پنوں کھا جاؤ گی مر بلٹ چالے چلی دو پنوں کھا جاؤ گی مر بھلا کیوں مزر کیوں آئے آئے مزر کیوں کہو گی ایسی بار مگر کیوں کہو گی ایسی بات ابھی محابت کھیل رہی ہے بھوک چھاؤں کا کھیل تے ابھی محابت کھیل رہی ہے بھوک چھاؤں کا کھیل تے گزرے سے آگے تارے جل تے سارے ساری رات سارے ساری رات خلا کیوں ہائے ہائے مگر کیوں مگر کیوں کہو گی ایسی بار مگر کیوں کہو گی ایسی بار صاحب زادے میں عزیز آگیا ہوں تبارے عشق سے پرسے ہو گئیں کوئی نتیجا نکلا تم نے نتیجے کی لیے کب محبت کی ہے تو پھر جھک مارنے کی لیے کی ہے بے کار کی باتیں کرتے ہو بھائی یا تو تم میرے کہنے پر چلو یا آج سے اس بے توکہ عشقی کہانی مجھ کو نہ سنانا یار کوئی سیدھی ساری ترکی بتا تم تو ایسی باتیں کرتے ہو جس میں جوتے کھا جانے کا در اچھا تو اب آپ جوتوں سے بھی ڈننے لگے تو پھر کٹ چکے عشق جا بیٹا بناراز کی ہوا کھاؤ صاحبزادے تمہارے سر کی قسم اگر میں تمہاری جگہ ہوتا نا تو چھتیس دفعہ باتیں اور دو ہزار دفعہ مل چکا ہوتا کس طرح یہ بتاگے بھی یا یہ بک بک کرتے رہو گے اما میری مثال نظروں کے سامنے رکھ لو سنو میری بیوی یعنی تمہاری بھاوی سنو تو تمہاری بھاوی سے مجھے چھ بارس پیشتر عشق ہوا تھا اس لیے نہیں کہ میں صرف عشقی کروں اور شادی کر لے کوئی اور اس لیے کہ میں اس کو اپنی بیوی بناوں میاں صاحبزادے تمہارے سر کی قسم سیکڑوں دفعہ پٹا گیا اما چرپائی پہ ڈلوا دیا گیا جانتے ہو پھر کیا کیا جب چرپائی سے اٹھا پھر وہی ارکا بڑے باد ہو رو پھر نتیجہ کیا نکلا پھر نتیجہ کو پوچھتے ہمیں دیکھتے نہیں ہو گھر پر آدھے دارجن صاحبزادے تمہارے جیسے کھیلتے پھرتے ہمیں تیرے بچے تیری شادی کہا ہوئی ہمیں فرض کر لے ایسی بات ہے فرض کر لی جاتی ہے اچھا تو ستا بے دل آج میں بھی ہمت کرتا ہوں ضرور ضرور جاؤ آگے بڑھو کامیابی میاں صاحبزادے تمہارا قدم چوننے کے لیے تیار ہیں مگر ہاں اگر کچھ اونچ نیچ ہو بھی گئی اونچ نیچ کیا مطلب میرا مطلب اگر پیٹو پیٹ گئے نا تو میں سرپائی تیار رکھوں گا آج میں ہم کو دعا دو تمہیں قاتل بنا دیا تیلا تیار رکھوں گا تیلا تیار رکھوں گا سامنے والی دیوار کی طرف مو گھر کر کھڑی ہو جو جب تک ہم آواز لاتے ہیں آگا لیست جا رکھ جو کر رکھ When the fuck کون ہے مونی کارا؟ جی مونی کارا نہیں، میں ہوا یوسف یوسف میاں، اس وقت پاپ؟ جی بہت ضروری کام سے حضر کھو موسی؟ جی ہاں، وہ کام آپی سے ہو سکتا جی کون چھکا؟ جی کون چھکا؟ ایک نظر نجمہ کو دکھا دیگی یوسف دور طرف ہے آپ برابر لگی ہوئی، آج نہیں آج نہیں، پھر کپ؟ کل کب، بلہ میں مر جاؤ گا آج کوشش کرتی تو بڑا احسان ہوتا ای اللہ، یہ کس طرح؟ اے تیخیے آپ دور کر نجمہ کو چھوئیے جو پچھ chuول ہو جا ہے، تو ان سے یہیں چھپنے کوقیار کیا یہ ترکیب گھر سے سوچ کر آئیتے؟ یہ نہیں، آپ کی دعا سے ابھی سوڐیں دلت آجاؤ دلت آجاؤ آئی تو حضور میں انتظار کر رہا ہوں دیکھئے بھولیے گا نہیں آپ کو میرے سر کی قسم سرکار چور ہو گئی سرکار چور ہو گئی سرکار چور ہو گئی اچھا بھئی بتاؤ کہا چھے بھئی ٹھیک اسی جگہ جہاں میں چھوئی تھی سرکار دیکھئے اب تک میں نہ بلاؤں آئے گا نہیں آئے 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 کونو بات تمیز بات تمیز ضرور ہے لیکن معاف فرمائے گا آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں کیا جان ضرور ووہ باہ جی میں وہی مزلوم ہوں جو آپ کے هر لوٹ لیا گیا جس نے لوٹا ہے تو نمی حضور آپ نے مینے جی مینے مینے کیا لوٹا میری پتنگے لوٹتے لوٹتے پانوں میں مرچیں کھلا کے آپ نے میرا دل لوٹ لیا موسیقی زمانہ جیسے بدلہ جا رہا ہے زمانہ جیسے بدلہ جا رہا ہے نظر کچھ آج ایسا آ رہا ہے موسیقی امانگوں پر زمانہ آ رہا ہے امانگوں پر زمانہ آ رہا ہے خوشی کا رنگ چھایا جا رہا ہے امانگوں پر زمانہ آ رہا ہے موسیقی سنی کا نون یہ آواز کس کے سنی کا نون یہ آواز کس کے ہاں کتنے سے میں میں مچلا جا رہا ہے کتنے سے میں میں مچلا جا رہا ہے موسیقی موسیقی وہ جتنا مجھ سے چھپتے جا رہے ہیں نظر کا شوق بڑھتا جا رہا ہے نظر کا شوق بڑھتا جا رہا ہے موسیقی ستار جلم لائے جا رہے ہیں ستار جلم لائے جا رہے ہیں کہیں کیا مسکر آیا جا رہا ہے کہیں کیا مسکر آیا جا رہا ہے موسیقی خداہوں نے ایک سفر آسما سے خداہوں نے ایک سفر آسما سے موسیقی موسیقی اب تو سرکار کی آواز بھی درد پیدا ہو گیا ہاں تم کو کبھی نیند دیا تھی ہے جاؤ سو جاؤ اور شاید آپ بھی آرام فرما رہی ہیں میں سو نہیں والی تھی اگر آپ تمہارے آنے سے نیندوں چھٹ گئے جی میں چلی بھی جاؤ تو جیسے آپ سو جائیں گی کیوں اس لیے کہ آپ نہیں سویں گی پھر وہی پاگلپن جی پاگلپن نہیں سنیے ابھی میں ایک سرہ دیر کیلئی سو جائیں خواب میں کیا دیکھتی ہوں جیسے آپ چور بن کر اس دیوار کے پاس خری ہوئی ہے تیکھا ایک ہی جیوار کے باہر سے کسی کی آواز آئی کس کی آواز یہ تو یعنی رہا نیند کا معاملہ تھا لیکن آواز جو سو میہ کی آواز ضرور ملتی جیلتی تھی ہم تو یہ میلی بھگت تھی اچھا سنیے میں نے سنتی جائیں آپ کی مطلب کی بات ہے سن لیجیے نہیں تو پشتائیے گا اہم وہوں کا مطلب ہوا ہاں نہیں سنا نہیں کہ بات سنا کہ یہ مطلب ہے کہ دل کہہ رہا ضرور موز پھیر لینے یہ مطلب ہے کہ جیسی تمہاری مرضی ہے اچھا خدا پر ذرا جنبی سو جائیے گا مریضِ عشق پر لانت خدا کی میرا مطلب رحمت خدا کی اور مرض بہتا گیا جو جو دوا کی قومیہ صاحب زادے کیا نتیجہ رہا ملاقات ہوئی کوئی خاص بات نہیں ہوئی آج کھل نہیں رہے ہو میاں صاحب زادے اس دال میں کالا ضرور تم سے کہا جھوٹ کہوں گا کہتا رہا ہوں کوئی خاص بات نہیں ہوئی ابے ہم شہید مردوں سے چونگا ہاں ذرا میری طرف دیکھ بیٹا آنکھوں سے تو ٹوکروں عشق برس رہا ہے ہماری بلی ہمی سے میم ہاں اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے میری آنکھوں سے عشق برستا ہی نہیں تو برستا تھا لیکن بودے قسم تھا یہ تو میری مہربانی سے تو مجبوط ہو گیا ورنہ تم عشق پرزور نہیں ہے یہ وہ آتشو غالے اپرے ان کے طبیت خراب ہے عشق پرزور ابے تو میں گانا گا رہا ہوں کوئی رو تو نہیں رہا ہوں اب پھر گانا تو ایسی چیز ہے کہ ہر بیماری کو فائدہ پہنچاتا ہے پھر لائے گا کیا ان کے طبیت خراب ہے ہم کو دعائیں دو تمہیں قاتل بنا دیا ہم کو دعائیں دو نوازشل آپ کی تاریخ میں نواف صاحب کے نوکر ہیں اچھا یہ نواف صاحب کیا بات ہے چھوٹی بیگم کی طبیت خراب ہے نواف صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا ہے تم چلو میں بھی بیستا ہوں لو میان صاحب زادے ایک روز کی ملاقات میں انہیں بھی عشق کا بخار آنے لگا ہم کو دعائیں دو تمہیں قاتل جو تمیاں بھائی میاں بھائی یہ کیا شور ہے آداز ہے ڈاکٹر صاحب ہو بے دل آئے ہیں جی ترہ ہو بیٹے ابا جان نواف صاحب کے ہاں سے نوازش آئے تھے چھوٹی بیگم کی طبیت خراب ہے آپ کو بلایا ہے کیا بھی بلایا ہے جی ہاں اچھا یوسف میرا بیگ تیار رکھو میں کپڑے بدل کر ابھی آتا ہوں جی بہت اچھا اچھوٹ یہی موقع ہے ان کا بیگ کہیں چھپا دیں تو کیا ہو ابا جان سے کہنا کہ آپ جلدی میں ہیں آپ تشریف لے چلیئے میں بیگ لے کر ابھی آتا ہوں باب دیتے دیکھ لو میاں صاحب زادے یہ ہوتی ہے استاج ترکی ہم کو دعائیں دو تُنے قابل یوسف جی یوسف میاں میرا بیگ لاؤ جی دھوڑ تو رہا ہوں لیکن مل نہیں رہا ہاں کہاں گیا جی یہیں کہیں رکھا ہوگا ابا جان آپ جلدی میں تشریف لے چلیئے میں ابھی بیگ لے کر آگا اچھا ارے بھئی ذرا جلدی لے کر آنا جی جی ابھی آیا یوسف میاں تشریف لے بلالو جب طبیعت ٹھیک نہ تھی تو کیوں زحمت فرمائیے آپ نے جی نہیں اب تو درد میں کچھ کمی ہے اور یہ چھوٹے موٹے علاج تو یوسف میاں بھی کر سکتے ہیں جی ہاں یوسف ماشاءاللہ بڑے بڑے علاج کرتا ہے آنا بجال آتا ہوں جی تیرا کہاں ملا بیگ جی سامنے رکھا ہوا تھا جلدی میں نہ میری نظر پڑی نہ آپ کی اب تو سنا ہے ماشاءاللہ بڑے بڑے علاج کرنے لگے ہو جی ہاں حضور کل میڈیکل کالج میں ایک عجیب بات ہوئی کیا ہوا یوسف میاں حضور ایک بخار کا مریض آیا اور کسی ڈاکٹر کے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کو کس قسم کا بخار ہے پھر؟ پھر حضور میں نے نفس دیکھی اور آپ کی دعا سے فوراں یہ بتا دیا کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے بخار آیا ہے سبحاناللہ کیا بات ہے جیتے رہو بھائی زرا دیکھنا کہیں صاحبزادی کو اسی قسم کو بخار نہ آ رہا ہو جی ہاں آج کل تو اسی بخار کی فصل ہے آبا جائے ہاں بیٹے ضرور دیکھو میں زرا نفس دیکھنا چاہتا ہوں ہاں ہاں چلو یوسف میاں نفس دیکھنا چاہتے ہیں بہت کو آو میاں میرے خیر تو ہے یوسف میاں بی میں نے تاپ سے پہلے ارض کیا تھا یہ وہی ڈر کا بخار ہے دیکھا آپ نے مجھ پر کیسا اثر ہوا فوراں چونکٹ کیا یوسف نبز بہت تیز چل رہی ہے جی ہاں باجان لیکن اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں یہ تو اس بخار کا قائدہ ہی ہے اب حضور میں دو چار سوال کرنا چاہتا ہوں ہاں ہاں شوق سے یہ تو فرمائیے ابھی دو چار روز ہوئے کہ سرکار کسی جھاڑی یا درخت پر قریب تشریف لے گئی تھی میرا مطلب ہے باغ میں جی ہاں اب ذرا یہ پوچھے کہ کوئی سایہ باغ کی دیوار کے قریب آتے ہوئے یا جاتے ہوئے نظر آیا تھا فرماتی ہے کہ میں سایہ کو انسان سمجھتی تھی لیکن وہ بندر نکلا جی کیا فرمایا بندر یہ بندر نالائک باغ کے آتے میں کس طرح داخل ہو گیا باندر کی خاصیت تو یہی ہے آئندہ اس بندر کی مرضی کوئی بات نہیں سرکار آپ ستکہ دے ڈالیے میں ابھی ابباجان سے نسخہ لکھوائے دیتا ہوں واللہ یہ سمیاں تم تو ڈاکٹری کی علاوہ علم نجوم کے بھی جاننے والے معلوم ہوتے ہو جی ہاں آج کل کی نئی سائنس کے یہی گریش میں ہے کبھر نوازی علی کیا خبر لائے حضور ڈاکٹر صاحب کی طبیعت تو اب تک خراب درد راز سے اب تک کم نہیں ہوا جہاں سرکار یہ گردے کا درد ہائی ایسی چیز معاذ اللہ میں ابھی ڈاکٹر صاحب کو دیکھیں چلتا ہوں کیوں تکلیف فرمائی آپ نے واہ کیا فرماتے ہیں آپ پڑوس کا حق تو ایک عرصے کے بعد عزیزداری سے زیادہ ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ ہاں یہ تمام باتیں آپ ہی حضرات کے دم سے ہیں ورنہ آج کل تو وہ زمانہ آ گیا ہے کہ بیٹا اب آپ کے موں پر شادی سے انکار کر دیتا ہے کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب کیا عرض کروں نواب صاحب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب کی یہ درد میری جان ہی لے کر ٹلے گا خدا نہ کرے ڈاکٹر صاحب سج عرض کرتا ہوں چاہتا تھا کہ یوسف کی شادی میری زندگی میں ہو جائے لیکن یہ آج کل کے لڑکے کسی بات کا خیال نہیں کرتے اور دھڑ سے جواب دے دیتے ہیں کیا یوسف میا نے شادی سے انکار کر دیا جی ہاں میرے چچازہ بھائی کی لڑکی رضیہ خانم سے دس سال ہوئے جو یہ بات میری ہی حضب مرضی تیپائی تھی مگر کیا معلوم تھا کہ مرتے مرتے یوسف میرے مو پر کھالک لگائے گا آپ گھبرائے نہیں میں سمجھاتا ہوں بلکہ مجھ کو حق ہے ڈاڑ بھی سکتا ہوں آخر کہتے کیا ہیں یہ آپ خود بلا کر دریافت فرما لیجئے کیونکہ میرا خیال ہے کہ آج ہی کل میں اس کا تسکیہ ہو جائے تو بہتر ہے آرے بھائی یوسف میرے زرائے دھرانا جی حاضر ہوا آدھا بجل آتا ہوں جی تیرہو یوسف میرے داکری کا امتحان پاس کے لیا اور ہمیں مٹھائی تک نہ کھلائی جی کب تک اسپتال میں کام کرو گے بس حضور دو مہنے اور پھر پھر اپنا دوا خانہ کھول دوں گا اور مطب کرنا شروع کر دوں گا یوسف میرے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ پونسہ فرما بردار لڑکا کس طرح اس بات سے انکار کر سکتا ہے اور پھر ایسے نازک موقع پر جبکہ ڈاکٹر صاحب کی یہ حالت ہو آخر رضیہ کے ساتھ شادی کرنے میں تمہیں کیا اطراز ہے تمہارے ہی خاندان کی لڑکی ہے دیکھی بھالی ہنر مند خوبصورت اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ خون سے خون ملا ہوا ہے جی ہاں اور ایک بات اور عرص کروں یہ ساتھویں پشت ہے جو ہمارے خاندان کی کوئی لڑکی یا لڑکا کسی غیر خاندان میں نہیں بیہا گیا جی ہاں میرے خاندان کی خود یہی حالت ہے گردن کر جائے مگر لڑکی یا لڑکا غیر خاندان میں نہیں بیہا جا سکتا شرفہ کی شان اسی میں ہے لیکن حضور کیا میں عرض کرنے کی جورت کر سکتا ہوں کہ ایک جاہل بیوی کس طرح اپنے تعلیمی آفتہ شوہر کو خوش رہ سکتا ہے کیا بکتے ہو آخر ہم لوگوں کی شادیاں جو ہوئیں تو بیویاں کہاں بہت زیادہ پڑی لکھی ہوئی تھی وہی گھرے لیو تعلیم بہترین تربیت جس کو میں تعلیم سے بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں حضور آپ کے گھرانے کی دوسری بات آپ کے گھرانے میں تو تعلیم و تربیت بہترین ہوتی دیکھ لیا آپ نے پروردگار تو مجھے جد موت دے دیتا کہ میں اپنے گانوں دے گا دکٹر صاحب تو میرے مو پر میرے گھرانے کی توہین گرہ ہے جب اپنے اپنوں کو یوں کہنے لگے تو کن غیروں کے گلے ہماری بچیاں بااد ہی جائیں گی مگر اببا جان میں اس شادی کا دس سال پہلے وعدہ کر چکا ہوں یہ عیدب نہیں توڑا جا سکتا یا تو تجھ کو یہ شادی کرنی پڑے گی پٹر صاحب میرا گر ایسا لڑکا ہوتا تو گولی سے اُنا دیتا باپ کی یہ حالت اور شادی سے انکار کرتا ہے جاہل میرے خیال میں کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے اسی لئے انکار کر رہا کچھ بھی ہو لیکن یوسف کا ایسے وقت میں شادی سے انکار کرنا گویا کہ خدا سے منعرف ہونا ہے جی ہاں بالکل سچ ماں باپ پال پوس کر بچوں کو بڑا کریں لکھائیں پڑائیں کیا اسی دن کے لیے کہ باپ مرتے وقت وسیعت کر رہا ہو اور بیٹا شادی سے انکار کرے اس سے تو بہتر یہی ہے کہ ایسے بچے پیدا ہوتے ہی مر جائے کریں سچ کہتے ہیں آج کل دنیا کا لہو سپید ہو گیا اچھا بیگم میں ذرا بہار جا رہا ہوں کہاں ذرا ڈاکٹر صاحب کو دیکھتا ہوں گا اور پھر اسے سمجھاؤں گا شاید مان جائے کہہ دو کہ میں نے حضور اببہ کے زمانے سب کو سن لیا ہے بہتر ہے کہ مزوربوں کے کہنے پر عمل کرے اب یہ نہیں ہو سکتا مجبور ہوں بھول جانے کی کوشش کیجئے کوشش کی مگر نہ بھول سکا اگر آپ نے آگے قدم بڑھایا تو بدنامی کا ڈر ہے بہت آجے بڑھ چکا ہوں اب پیچھے نہیں آج سکتا خاندان کی عزت میری نظر میں سب سے بڑی چیز ہے اور محبت آپ کی نظر میں کوئی وقت نہیں رکھتی کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں اگر آپ نے زیادہ سد کی تو میری زندگی سے ہاتھ دھولیجئے گا کیا کہا آپ کے زندگی سے جی اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اب آپ کی زندگی سے میری زندگی ہے اسے حکم نہ سمجھئے گا الٹجا کر رہی ہوں آخر الٹجا اگر ساری دنیا زور دیتی ہے تو نمانتا لیکن آپ کے ٹھینے سے مجبور ہو گیا اتمنان رکھیے ساری زندگی تلپتا رہوں گا لیکن آپ کو بدنام نہ ہونے دوں گا کیا یوسف میاں آپ کو رزیہ بیگم بنت احمد حسین کے ساتھ شادی کرنا بالعوض ایک ہزار سکھے راج الوقت مہر قبول ہے قبول موسیقی 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 پس لے بہار گای جا گا پس لے بہار گای جا گا قبول ہی دلغم رو لایتا پسلے بہار گائے جاگا چھائیے ہر طرف خوش چاروں طرف بہار ہے چھائیے ہر طرف خوش چاروں طرف بہار ہے چھائیہ ہوئی ہے بے کسیم کونی نغم گسار ہے میری ہسی ہے چادنی میری خوشی بہار ہے میرے ہسے ہچاننے میرے خوشی بہار ہے دوجہ نہیں تو پھول بھی میرے نظر میں خار ہے کوئی نہیں ہے آج غم کوئی نہیں ہے آج غم دل کو میرے قرار ہے دل کو میرے قرار ہے تو نے دیا ہے غم مجھے تو نے دیا ہے غم مجھے کسی یہ غم سے پیار ہے کسی یہ غم سے پیار ہے گاں گاں میں تیرے نیسار گاں گاں میں تیرے نیسار پسلے بہار گائے جاک را پسلے بہار گائے جاک را موسیقا موسیقا موسیقی باجی اممہ آج یہ کشتے کے بعد تشریف لائی ہیں اب بلہ آپ کے دیکھنے کو تو آگے ترس گئی جی تو میرا بہت چاہتا تھا لیکن کیا کرتی فرصتی نہیں ملی ہاں یہ بتا نجما کی طبیعت کیسی ہے اب تو کچھ ٹھیک ہے باجی اممہ جیتی رہو بیٹی تم نے کیوں تکلیف کی آپ کی تسلیم کو سلامت رہو کتنا خیال ہے اس کو میرا موسیقی جا بیٹی آرام کر جا بڑی طبیعت خوش ہوتی ہے نجما کو دیکھتا بڑی اچھی بچی ہے خدا سلامت رکھیں موسیقی باجی اممہ ہاں بیٹی تم نے کوئی اچھی تاریخ دکھلوا لیا جینا بایٹی اے باجی اممہ نجما تو گویا آپ ہی کی لڑکی اور مکرمیاں سے بہتر گھرانے میں اور کون لڑکا مل سکتا ہے جب آپ فرما لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ داکٹر صاحب کو انتقال فرمائے ہاں میں نے سنا بڑا افسوس ہوا مجھے لیکن اچھا ہوا بیٹے کی شادی اپنی زندگی میں کر گئے بڑی مشکل تو یہ شادی ہوئی ہے باجی اممہ وہ تو میرے زور دینے سے یوسو مجبور ہو گیا بہت مانتا ہے مجھے خدا سلامت رکھیں بڑا سعادت من بچہ ہے ہاں تو پھر آخر کب تک ٹھہرے رہ ہو گئے بس حضور ایک ہفتہ اور کسی اتبار کو ڈاکٹر صاحب مرغوم کچیجوں میں آپ تو چانتی ہیں ڈاکٹر صاحب مرغوم میرے جہری دوست تھی اس کے بعد آپ کو اختیار ہے جب آپ فرمائیں میرے خیال سے رجب کی کوئی تاریخ اچھی رہے گی جی بہت خود کیوں بیٹے کہتی کہ انہی کیا کہنا چاہتی ہے مجھ کو معلوم ہے تو کیا کہنا چاہتی ہے میں جانتی ہوں خالہ جان کیوں ہی تھی میں بتاؤں تجھ کو کیا ہونے والے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر 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 موسیقی موسیقی جی کون ہے؟ چیسی دولتیا خفلے چلی جا رہی ہے؟ داکٹر یوسف کی بیگم رجیہ ہے اہie یہی رجیہ ہے یاین یہ چانتی دورن پتن آئی چاندوان تو نہیں ہے میرے مو پر تو ایسی بات نہ کہیے نہ بی بی مجھے للو پت تو نہیں آتی میں تو ساف بات چاندتی ہوں تم کو مکرم نواب کے ساتھ دس لاکھ روپے مہر پر شادی کرنا منظور ہے کہہ دو بیٹی ہاں تمہاری ماں نے ہمکارا فراد تمہاری دادی جان نے ہمکارا فراد کہہ دو کہہ دو بیٹی ہاں شرمانے کی کیا بات ہے کہہ دو ہاں مبارک 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 جل جا جل جا پتنگے جلتے جلتے جل جا درد تیرا کوئی کیا پہچانے درد تیرا کوئی کیا پہچانے جس پہ بیٹے بس وہی جانے جس پہ بیٹے بس وہی جانے چپکے چپکے جل جا چپکے چپکے جل جا جل جا جل جا پتنگے جل جل جمالے غم کی کہانی سنانا پگلے غم کی کہانی سنانا پگلے ہستے ہوں کو رولانا پگلے ہستے ہستے جل جا جل جا جل جا پتنگیں جلتے جلتے جل جا مل جا مل جا دے بورے پھول سے اپنے مل جا مل جا مل جا دے بورے پھول سے اپنے مل جا غر تیرا کیا دکھ پہچانے غر تیرا کیا دکھ پہچانے اپنا ہو تو اپنا جانے اپنا ہو تو اپنا جانے اپنا ہی سے مل جانے اپنا ہی سے مل جانے مل جانے بھورے پھول سے اپنا مل جانے ڈالے ڈالے بھٹک نہ پگھلے ڈالے ڈالے بھٹک نہ پگھلے جھوٹ نشے میں بہک نہ پگھلے جھوٹ نشے میں بہک نہ پگھلے ڈالے بھوش میں آئے اور مل جانے ڈالے بھوش میں آئے اور مل جانے مل جانے یہ گانا تمہارا اچھا تھا اچھا گا لیتے ہو تم بھی اچھا گا لیتے ہو لیکن تمہارے گانے میں ذرا در تھا شاید تمہاری آوازی ایسی ہو اور تمہارے گانے میں خوشی اناچ رہی تھے اچھا ایک بات تو بتاؤ پتنگا تو مان لیا کہ تم لیکن یہ شما کہاں ہے اور کس انجومن میں جل رہی ہے شما میرے گھر میں موجود دیکھنے رہی ہو چارت اور روشنی روشنی نظر آ رہی ہے شکریہ اچھا سنو نجما کو دیکھا چانوان تو نہیں ہے جب سے شادی سے پلٹ کر آئی ہو دلہن کی برائی دلہن کی برائی کوئی اور کام نہیں دلہن نام نہیں لیتے ان کا کیوں نام لینے کو کیا ہوا رضیہ نجما سب نام لے سکتا ہوں لیکن تم جانتی ہو اببا جان مرہون نواب صاحب کے نوکر تھے یہ گھر میری پڑھائی سب کچھ نواب صاحب کے نوازش اس لیے اس خاندان کی برائی اگر اب بری معلوم ہوتی ہے ہاں اس خاندان کی برائی کیوں سننے لگے آخر تم یہ ہر وقت پڑھا کیا کرتے ہو اب تم جاہل کو کیا سمجھاؤ پڑھو ماں نیتی کے ڈاکٹری خاک چلے یہ بیکار کی باتیں کرتی ہو جب میں جاہل تھی تو میرے ساتھ شادی کیوں کی یہ اببا جان مرہون کو معلوم تھا ان سے پوچھ لیا ہوتا یہ اب گھر جا کے چچا جان سے پوچھ لینا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے تمہاری شادی زبردستی کرا دی تم نہیں کرنا چاہتے تھے آخر یہ بحث اس وقت کیوں نکالی گئے ابھی دوا کھانے سے مرہ ہوا آیا ہوں کھانا کھا کر دم بھی نہیں لیا اسی لیے تو کہتی ہوں سو جاؤ صبح اٹھ کر پڑھ لینا تارا تارا یہ پانسہ کھڑا ہوا ہے پھر سے پھیکئے کہا پانسہ کھڑا پانسہ کھڑا ہوا ہے پھر سے پھیکئے پھر سے پھیکئے پانسہ کھڑا ہوا بی بی آپ سو جائیے تم جا کر سو جاؤ میں سو جاؤں گی کب جب بھی وہ انتر آ جائیں گے کب تک سرکار کا انتظار فرماتی رہی گا جب تک آنکھوں میں چاند باگی ہے بیگم یہ دنیا بھی عجب جگہ ہے کیوں ہیڑے اور موتی کی پر کچھ بادشاہ اور جوڑیوں کو ہوا کرتی ہے کیا کہنا چاہتی ہو اگر یہ شادی یوسمیہ کے ساتھ تلت یہ کیا بکواس ہے خود بھی گناہ گھار ہوتی ہو مجھ کو بھی گناہ گھار بناتی ہو شرم نہیں آتی یہ غیر مرد کا نام اس طرح زبان سے لیتے ہوئے یوسمیہ غیر؟ ہاں شادی کے بعد وہ میرے لئے غیر ہو چکے ہیں میرا دین میری دنیا میرا فرض سب کچھ ہے میرا نواب ہے حیران ہو کہ میرے ساتھ ساتھ تربیت حاصل کر گی ایسی بات تم ہاری زبان سے کس طرح نکلی؟ بیغم یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ کب بھی نہیں سمجھی تو لو صاف صاف سنو شادی کے بعد لڑکی اپنی آرسو، اپنی امیدیں اپنے عزیزوں کی محبت سب کچھ میکم میں دفن کر کے آ دیئے وہ بیاخ کر آ دیئے اور مر کر شوہر کے گھر سے نکل دیئے تم صبح ہی گھر واپس ہو جاؤ مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے بیوی بیوی نہیں میں کسی کی بیغم ہو چکی ہوں اپنے نواب کا ہر حکم سنا چاہتی ہوں لیکن تمہارے معاملے میں میرا حکم اب بھی نہیں ٹھل سکتا چلی جو یہاں سے لیکن سرکار کو ایک ساتھی کی ضرورت مجھے اب کسی رازدار کی ضرورت نہیں رہی میرا سب سے بڑا رازدار یہ ہے میں اب اس کے بتائے ہوئے فیصلے پر عمل کروں گی موسیقی 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 کس قدر تاریک ہے دنیا میری کس قدر تاریک ہے دنیا میری صبح بھی میری نظر میں شام ہے صبح بھی میری نظر میں شام ہے دھڑکنوں سے دل کی یہ سمجھا ہوں میں زندگی بھی چینیوں کا نام ہے زندگی بھی چینیوں کا نام ہے دل کی بربادی پہ خوش ہوں اس لیے دل کی بربادی پہ خوش ہوں اس لیے آج پھر تیرا زباں پر نام ہے آج پھر تیرا زباں پر نام ہے کیا محبت کا یہ ہی انجاب ہے گا چکے ہاں ہاں میں جو آگئی نا نہیں یہ بات نہیں ہے اگر راؤ آگئی تو پھر گا دوں گا ذرا انتظار کریں راؤ آگئی یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگر کسی کی یاد آگئی تو کس کی یاد کسی کی بھی خدا نہ کرے کہ کوئی کسی سے محبت کرے اور ناکام رہ جائے پھر وہی باتیں نکالی تم نے برا مان کے وہ بیچاری وہاں تڑپ رہی ہوگی اور تم زلیل ٹھائکی کیا کہا کسی کو بدنام کیا تو ہڈیاں سرما کر دوں گا ہڈیاں سرما کر دوں گا ہاں آئے اللہ اور مارو اور مارو میری خسمت بوٹ کہی تھی جو میں اس گھر میں پیان کر آئی کیا ہو ایشبیا کسی نہیں ہوں کیوں کیوں میں کیا چاہتا ہوں اے اللہ ایک تمہارا دوسر چوتیوں سمدھ آنکھوں میں گھوسے چاہتے ہیں رحمت جاتو دولیلا میں اممہ کیا چاہوں گی جاتو ہاں 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 آپ 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 نے کیوں زحمت کی تب لونیہ کہاں مر گئی میں نے ان کو کوئی کام نہیں کرنے دیا کیوں؟ اس لیے کہ مجھے آپ کے خدمت کا موقع ملے لیکن یہ کام آپ کے کھرنے کا نہیں ہے جی درست ہے لیکن آپ تک پہنچنے کا کوئی اور ذریعہ بھی تو نہیں ہے معاف کیجئے گا کل رات میں چوسر میں کچھ ایسا پھس گیا آپ تشیر رکھئے کیا آپ کی بازی بہت علچ گئی تھی جی ہاں نواب نبان صاحب کی صرف ایک گوٹ رہ گئی تھی میرے رنگ و بدرنگ دونوں ہی پڑے ہوئے تھے جی پھر کیا ہوا؟ جی گھنٹوز گوٹ کو گھیرے رکھا پھر جیتے یہ ہار کے بعد جی آپ کی دعا سے اس وقت تو کوئی میرا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے شاید آپ کا بدرنگ پیچھے رہ گیا ہوگا جی ہاں نقشہ تو کچھ ایسا ہی تھا کیا آپ چوسر کھیلنا جانتی ہیں؟ تھوڑی بہت کھیلیے گا جی ہاں نیکیوں پوچھ پوچھ پانچہ دعوں منظور ہے آپ کو کیا دوسری بات سکھی نہیں آپ کی خیال سے بازی ہر گئی؟ خیریہ میں بھی آذر ہوا آگا ایدار جی سرکار جی سرکار جی سرکار جی سرکار بیگم سے چوسر ہو رہی ہے جی سرکار وہ بازی ہری جا رہی ہے کیا نقشہ ہے بازی کا؟ بیگم رنگ بھی اٹھ گئی ہیں بدرنگ بھی اٹھ گئی ہیں میں صرف ایک گوڑ باگ کیا اور آپ یہاں رنگ بھی پڑا ہے بدرنگ بھی پڑا ہے دوسری کھیلیے؟ جی دوسری کھیلیے؟ دوسری کھیلوں؟ آپ تو چوسر کے استاج بنتے تھے؟ جائیے نکل جائیے؟ جائیے؟ مجھے دیر ہو گئی وہ نواب تقی صاحب چوسر کے بہت بڑے کھلاڑیں ہیں وہ مجھ سے چال پوچھنے آگئے تھے جی تو یہ داؤں منظور ہے آپ کو؟ چیترنگ کھیلنا جانتی ہیں آپ؟ تھوڑی بہت کھیلیے گا؟ جی ہاں آئیے لیجیے بادشاہ پش ہے جی ابھی کہاں بادشاہ پش ہے؟ یہ لیجیے یہ لیجیے یہ لیجیے امار یہ بازی نہ اٹھے میں بھی آیا سپن ساپ یہ خودونے والا یہ آئیے آپ لوگ نہیں خالی اپن ساپ جی جی حضور اے والا میں بیگم سے شیطنج کھیل لاؤں ان کی سربازی ہر رہی ہے سرکار؟ کیا نقشہ ہے بازی کا؟ بادشاہ بادشاہ پڑ رہی ہے تو گوڑا کتوا دی جی گوڑا کٹ چکا ہے تو وزیر؟ وزیر میں مر چکا ہے سرکار سرکار دوسری بازی کھیلیے دوسری بازی کھیلوں؟ جی آپ لوگ شیطنج کے استاد بنتے ہیں میرا لاکھ وروپیاں کھا گئے جائیے نکل جائیے بیٹھو بیٹھو کیا کھیل رہی ہو بیٹی؟ جی انہوں نے ذرا شیطنج کھیلنے کی لیے بٹھا لیا تھا اے ہائے بیٹی مکرم سے شترنج نہ کھیلنا بہت اچھی کھیلتے ہیں کئی دفعہ بلایت سے کھیلنے کا بلاوہ آ چکا ہے مکرم چال چل چکو کھانے کی دیر ہو رہی ہے خاصا تیار ہے اچھا آپ کھانے کی بادی رہی لیکن اب چال کونسی باقی رہ گئی بازی تو ہر چکی جی ہاں اے ہائے تم تو بلایت کھیلنے جانے والے تھے اچھا ہوا نہیں گئے نہیں تو وہاں بھی یہی حرکتیں کرتے لوگ کہتے یہ تو رونا ہے رونا اب یوسف کی یہ ہمت ہو گئی کہ وہ ہماری بہن کو مارے اسی لیے بیاہ کر لے گیا تھا چلنا چھبان میرے ساتھ چھبان کی اببہ اوہ چھبان کی اببہ چا ہے ارے گزب ہو گیا دونوں بھائی یوسف کو مارنے گئے ہیں دیکھو بیٹا رزیہ میں کئی مرتبہ تم کو سمجھا چکا ہوں تمہیں اپنے شاہر کی چھکایت نہیں کنی چاہیے چلو میرے ساتھ اپنے گھر کو نہیں اببہ میں نہیں جاؤں گی چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑا ہوں نہیں اتھو باکی صاحب کھانے کو آتے کیا فرمائے آپ نے صرف درکہ یہ کھاتے بہت ہو ماما دلی یوسف سپن بھائی تم نے آخر کیا سمجھ کر رضیہ پہ ہاتھ اٹھایا تھا میں نے اسے مارا نہیں تو کیا وہ جھو کہہ رہی ہے بچان بھائی میں نے صرف ڈانٹا تھا ڈانٹا تھا تو کیوں ڈانٹا تھا بہت باتیں بنانے لگا ہے ڈاکٹر بن کر چل کر اس سے ماں بھی مانگ ورنہ یاد رہا پاتے پیٹ سے باہر ہوں گی سمجھا دیکھئے اب تک میں آپ لوگ کو بڑا بھائی سمجھ کر لحاظ کر رہا ہوں یاد رہے جو خون آپ لوگوں میں وہ مجھ میں بھی ہے ماملا برداشت کا باہر ہو چکا کیا 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 خبردار مردو اب بجان میں اسے نہ بوریے دور ہو جاؤ مگر میری اولاد ہو یوسف بھی میرے مرہوم بھائی کی نشانی ہے جاؤ اسے گلے ملو جاؤ جاؤ گھر جاؤ مطمید گردے کہنے سے رضیہ کو پھر میں نے تمہارے گھر پہنچا دیا میرے بیٹا یوسف میں اس کا خیال لازم ہوں وہ جاہل ہے لیکن تم تو پراشا اللہ پڑھے لکھے ہو جاتا جان میں نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا مجھے تم سے یہی امید آج نواب آتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے تو کیا اس پتنگ کا میدان ان کے بغیر ہی لاؤنا پڑے گا میدان لڑے گا کس طرح کنکووے اور دور کہاں ہے اب تم لوگوں کو کنکووے اور میدان کی پڑی ہے کل سے بٹیروں کو دانا نہیں ملا آخرین بے زبانوں کا سفر کس پر پڑے گا لیکن ایسا کبھی ہوا تو نہ تھا اے اے ماں سنا ہے کہ چوسر بھاگ اور شطرن باز نوکری سے الہیدہ کر دیئے گئے شاید اب ہم لوگوں کی باری ماں خدا کیلئے ایسے فالے بھد زبان کھنا نکالو یہ نئی بیگم کی کاراستانی ہے بے شک اس میں کیا شک ہے آپ لوگ جا سکتے ہیں نباب صاحب آج بھی بہت تشریف نہیں لائیں اتنا اور دریاب فرما دیجئے کہ سرکار شام کو کہہ وجہ ناچ اور گانے کے جلسے میں تشریف لے جائیں گے تو ہم لوگ اسی وقت حاضر ہو جائیں تکلیف نہ کیجئے گا ماں بھی آج نہیں جائیں گے لیکن سنیے تو یہ جلسہ تو انہی کی وجہ سے ترپایا تھا تو انہی کی مرضی سے ختم کیا جاتا ہے بہت خوف اب تم لوگوں نے دیکھا اور خالے پر زبان تو نکالو چلو بیٹھے کیا ہو اٹھو موسیقی 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 وہ گاؤں کے مالگزارے کے مطالف لکھا ہے جاؤ منشی جی سے کہہ دو اس کا جواب دے دیں لیکن خط تو آپ کے نام ہے جی ہاں تو جب تک آپ نہ فرمائیں کہ کیا جواب دیا جائے بیچارے منشی جی کیا لکھیں گے میں نے آج تک ان باتوں پر غوری نہیں کیا یہ حساب کتاب کا معاملہ بہت ٹیوہ تو کیا ہو گیا اب کوشش فرمائیے جاؤ جا کر منشی جی سے کہہ دو کہ جواب تھوڑی دیر کے بعد بھیجوا دیا جائے گا ذرا مجھے بھی پڑھ کر سنائیے کیا لکھا ہے اس خط میں آپ بھی کہاں کی باتیں لے کے بیٹھیں گے کوئی وقت ہے اس کا واہ سنیے آج ہم لوگ کچھ بھولی گئے کیا چھترنج یہ بات کہی ہے آپ نے آئیے پھر ہو جائے آج سب بازیاں جیت لوں گا ہم دیکھنا ہے کیسے اچھی بات آئیے جی جی حضور باشیا باشیا کھڑ گئی آج ہری جائے رفید میری بات بہت سی بازیاں جیتی ہیں حضور آپ نے جی ہاں ہوشیار سے ہوشیار کھلاڑی بھی ایک ذرا سی غفلت سے مار کھا جاتا ہے کم بقت یہ غفلت ہے یہ ایسی چیز ہر کھیل کا یہی قائدہ ہے یہاں تک کہ زندگی کا کھیل جو سب سے زیادہ مشکل کھیل سمجھا جاتا ہے ایک ذرا سی غفلت سے ہر جاتا ہے جیسا اب زندگی کا کھل کون سا ہوتا ہے ذرا مجھ کو بھی سکھائیے کسی کوشش میں ہوں ہوں لہذا فرمائیے کہ شترنج میں پیادا تو پیادا بادشاہ تک غلط چال چلنے سے مار کھا جاتا ہے لیکن افتداء میں پیادوہی کی غلطی سے بادشاہ اور وجہ تک آنٹ پہنچتی ہے بلکل درست لیکن اگر بادشاہ اپنی جگہ ہوشیار رہے اور وزیر اپنی جگہ اور سب پیادے اپنی اپنی جگہ پر تو تو کھیل ہری نہیں سکتا سب اپنا اپنا فرض انجان دیتے ہیں جی یہی زندگی کا کھیل ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ آیا آپ کے منشی جی جن کو وزیر سمجھ لیجئے اور سب کارن دے جن کو پیادے تصور فرما لیجئے اپنا اپنا فرض ٹھیک انجام دے رہے ہیں یا نہیں اور اگر نہیں تو خدا نہ کرے ایک دن بادشاہ پر آنچا جانا نہایت ضروری ہے اور اس طرح زندگی کا بنا بنایا کھیل ہر جانا یقینی امر ہے بلکل درست شکریہ آج آپ نے میری آنکھیں کھول دی فکر مت کیجئے آئیے بازی ختم کر لیجئے اور یہ تو آپ ہی جیت رہے ہیں شترنج پھر کھیلی جائے گی آج تو ذرا منشی جی سے حساب کر لیا جائے پروردگار تیرے صدقے میں آج میں نے ہمیشہ کے لیے بازی جیت لی اونیچ بجا لاتا ہوں آج آبز یہ آج حضور نے سحمت کیوں فرمائی مجھے آپ سے کچھ کام ہے روپاہ کے ذرات ہوگی ابھی بندوٹ ہوگی جی نہیں روپاہ کی نہیں بلکہ روپاہ کے حساب کی ضرورت ہے کس روپاہ کے حساب کی سرکار حضور اببہ مرہوم کو انتقال فرمائے وے کتنا زمانہ ہوا چار سال سرکار چار سال صرف چار سال کے حساب کی ضرورت ہے لیکن بڑے نواف صاحب مرہوم ہے خدا انہیں جنت نصیب کرے انہیں نے کبھی حساب نہیں لیا مگر میں حساب لینا چاہتا ہوں تین سال کا حساب جا بھی چکا ہے حضور باقی کتنے روز کا ہے اسی سال کا حساب تو بھی اسی سال کا حساب دے دیجئی تو 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 کیا بہت خوبصورتا ہے بیس ہزار لگان کے وصول ہوئے جس میں سے تین ہزار مال گزاری کے گئے جی صرف یہاں بیس ہزار کے بجائے پندرہ ہزار روپائے کیوں لکھیں پانس ہزار روپائے کیا ہوئے حساب میں کچھ غلطی ہو گئی ہے حساب میں غلطی ہو گئی ہے تین گھنٹتے آپ حساب کر رہے ہیں اب بھی حساب میں غلطی ہو گئی ہے حضور کل تک کا وقت دے دیا جائے میں کتاب گھر پر بھولایا کتاب رکھنے کی جگہ گھر ہے یہ دفتر کل تک کا وقت دے دی جائے گا حضور بہت بہتر ہے مگر آپ کو بیس ہزار کا حساب یہاں لانا پڑے گا مکمل کر کے یہ آپ کو واضح رہے کہ آپ حضور اببہ کے زمانے سے یہاں ملازم ہیں اس لئے میں ریایت کرتا ہوں ورنہ میں آپ کو جیل بھیجوا دیتا اگر کل آپ سے بیس ہزار کا حساب پورا نہ ہو سکے تو مہربانی فرما کر آپ یہاں تشریف نہ لائیے گا سمجھے بندی کورنش پہ جلاتی ہے آو تیلت سناو کیسے آنا ہوا سرکار کو دیکھنے چلی ہے تیلت آج میں بہت خوش ہوں آج بڑا مبارک دن ہے آج میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی تیلت تم ہس نہیں رہی ہو کیا تمہیں میری خوشی میں کوئی خوشی نہیں ہے خدا آپ کو رہتی دنیا تک خوش رکھے لیکن بیگم تیلت لیکن بیگم کسی کی زندگی تباہ کر کے یہ خوشی آپ کو آسل ہوئی یو سمیہ کہ باکورو تیلت تم نے پھر وہی داستان دورہ دی حجہ میرے سامنے سے صرف اس لئے کہہ رہی ہوں کہ اس وائے آپ کے اور کسی کا کہنا نہیں مانیں گے میں آپ کسی طرح ان کو نہیں سمجھا سکتی آپ کی مرضی لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ شادینوں نے آپ ہی کے سمجھانے سے کی تھی اور اب اس حالت میں ان کی جان بچانا آپ کا فرض ہے میں اس فرض کو خوب سمجھتی ہوں لیکن میرا فرض مجھ کو روک رہا ہے ایسا نہیں کر سکتی تیلت میں شادی شدہ ہوں میں کسی اور کیوں چکی ہوں تیلت چلی جو یہاں سے چلی جاؤ جب یاد تیری آ جاتی ہے ایک چیس سی دل میں ہوتی ہے میں چھپکے چھپکے روتا ہوں جب دنیا ساری سوتی ہے کس کو سنا وہ غم کی کہانی کس کو سنا وہ غم کی کہانی کوئی نہیں غم خار کوئی نہیں غم خار آ جا آ جا دل کو نہیں ہے قرار کرتا ہے کوئی انتظار جان سے بیزار جان سے بیزار ہالے 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 کیا یہاں کیا ہے ہالے ہالے کیا یاد کسی کی آئی ہے کیا یاد کسی کے آئی ہے زرد مو پر چھائی ہے آئے آئے زرد مو پر چھائی ہے آنسو پوچھو آنکھوں سے اپنے آنسو پوچھو آنکھوں سے اپنے غم نہ کرو سرکار سرکار غم نہ کرو سرکار سرکار حالے 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 الفت میں رکھنا قدم قدم تیزی میں جائے کہیں نادم آجی دم رستہ ہے دشوار بہت دشوار رستہ ہے دشوار حالے حالے رزیہ یہاں نے مجھے پکارا ہے یا میرے کان مجھے تھوکہ دے رہے ہیں ہاں میں نے ہی بلایا ہے بہتر آب بیٹھ جا ہاں ہاں بیٹھ جا آج میں تم سے فیصلہ کرنا چاہتا فیصلہ فیصلے کے لئے میری کیا ضرورت ہے تم خود جو مناسب سمجھو کرو مجھ سے زیادہ اس فیصلے کے لئے تمہاری ضرورت ہے اچھا بتاؤ تم کو معلوم ہے کہ زندگی ہم کو اور تم کو گزارنا ہے اور یہ بھی جانتی ہو کسی گھر میں جانتی ہوں آپ چاہے اس گھر کو جہنم بنا کے زندگی بسر کر لو یا میل جول سے رو زبان سے فیصلہ کرنا چاہتے ہو یا دل سے دل سے دل سے تو اسی وقت فیصلہ ہو سکتا ہے جب تمہارے دل سے کسی کی یاد نکل جائے دیکھو رضیہ دل کے ساتھ ساتھ میرا دماغ بھی مجھ کو جواب دے چکا ہے اور یہ یہ تمہاری چوبیس گھنٹی کی کوفت سے میں دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا میری پریکٹس اب آدھی رہ گئی ہے سارے شہر میں میں اپنی غفلت کے وجہ سے بدنام ہو چکا ہوں اور اس کا علاج سوات تمہارے اور کسی کے پاس ہے میں تمہارا علاج کرنے کو تیار ہوں لیکن یہ جواب دے دو کہ تم نے بھی کبھی میرے دل کا زہم اچھا کرنے کی کوشش کی یا اور اس پر نمک ہی چھڑکتے رہے میں جانتی ہوں کہ تم میرے شہر ہو میرے سر تاج ہو میں اپنے فرض کو بھی خوب سمجھتی ہوں لیکن دل سے مجبور ہوں تم نے یہ بھی کبھی سوچا کہ میں تمہاری بیوی ہوں کبھی بھی مہا بس رضیہ کہہ کر پکارا ہمیشہ یہ کی خیال میں کھوئے رہتے ہو کیا تمہارا یہ مرتب ہے کہ میں اپنا گھر جلتے ہوئے دیکھوں اور موسا اوف نہ کروں ریزیا سنو تو تو کیا تمہیں چاہتے ہو کہ ہم میں تمہیں کوئی فیصلہ نہ ہو اور دونوں زندگی دوزک بنی رہے پاگلے بنو اور مجھے بھی اپنے ساتھ پاگلے بنو پاگل کوئے یا کچھ بھی کہو میں تو پاگل بن گئی ہوں مگر تمہیں بھی پاگل بنا کر رہوں گی مزا تو جب ہے جب یہ گھر چل رہا ہو ہم دونوں پاگل چل رہے ہو اوہ میں آس رہے ہو موسیقی ان لوگوں کو دوا نہیں دیں آپ تو چھے نہیں کل والی دوا دے لو داکٹر صاحب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آج میں کسی کو نہیں دیکھوں گا تم لوگ کل والی دوا لے لو مگر داکٹر صاحب کل والی دوا لے لو ہم کو دوا یا دو تمہیں قاتل بنا دیا بے دل بے دل اس وقت میں کسی مزا کے لیے تیان نہیں چلے جانا اسے کیا بالکل دماغ خراب ہو گیا ہے میاں سالزاد میں کہتا ہوں سو کہ تم گھر چلے جاؤ تو بہتر ہے نہیں تو کیا مات ڈالو گے میاں سالزاد بند کرو مزا بھائی میں تو نہائر سنجیدہ باتیں کر رہا ہوں اور تمہیں اسے مزاق سمجھ رہے ہو اس سنجیدہ بات اپنے گھر پا کرو جا کے سمجھے جا یویسف ہوش میں آو میں بے ہوش اور بے ہوش اڈانا چاہتا ہوں تم کو بے ہوش نہیں ہونے دوں گا تم میری دوست ہو اور ایکی ہی دوست ہو آز تمہاری برابر اس شہر میں کوئی ڈاکٹر نہیں سمجھا جاتا مجھے اس پر فق رہا ہے تم نے مرمر کی یہ درقے حاصل کی کیا اس لیے کیسے یوں ہی تباہ کر دو ایک بیکار چیز کے لیے برباد کر دو اور ایسی چیز کے لیے کسی حالت میں تمہاری نہیں ہو سکتی بند گروبک باز، میں کچھ نہیں چھنا چاہتا ہم marriage میں نہیں جاؤں گا تم کو خوش میں لابے کر جاؤں گا خوش میں لابے کر جاؤں گا یوسپ میاں چھوٹی بے گم کی تبیت خراب ہے آپ کو بلائیا ہے میں نہیں جاؤں گا نوار صاحب میں بلائیا ہے میں تہلی جاؤں گا یوسپ میاں چھوٹی بے گم کی تبیت خراب ہے موجبا کی میں چلتا چلو آئی در کسر میں آپی کا انزار کرنا اسی لیے مکرمیہ مکرمیہ جلوی سے سابزادی کی نفس دکھا دو بہت خوب حضور میں تمامیتر حضر کرتا ہوں لیجی بہت خود علیہ 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 فرمبر موسیقی 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 اندھر تشریف نہ لے جائیے کیوں یوسف میاں کی بیگم سما تشریف لائیں جی کرنبائیے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اپنا گھر اجڑنے کے کہانی اور تمہاری مہربانیاں شروع سے سناوں یا آج کل کے زمانے سے آپ کے کہنے کا یہ مطلب کہ میں نے آپ کا گھر اجڑا جی نہیں آپ تو بلکل بے قصور ہیں یہ تو وہی مسئل ہوئی کہ چنگاری لگا کر بی جمالو الگ ہو گئی رسیہ بہن آپ کو غلط فہمی ہے کسی دشمن نے آپ کے کان بھرے ہیں نجمہ تم نے پہلے آگ لگائی میں نے کچھ نہیں کہا مگر دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے حسن کے چنگاریاں اب تک میرے مکان کو جلا رہی ہیں آخر آپ کہنا کیا چاہتی ہیں کہنا یہ چاہتی ہوں ان کی اپنی لگائی ہوئی آگ میں اب تمہیں بھی جلنا پڑے گا چادی سے پہلے تلت کے ذریعے ملتے جلتی تھی مجھے کوئی اتراز نہیں تھا رسیہ بہن انہوں نے تم سے یا تم نے ان سے محبت کی مجھے کوئی اتراز نہیں رسیہ بہن مگر اب کوئی حق نہیں ہے کہ بیماری کے بہانے مل مل کر اس بچتو ہوئی آگ کو اور بھڑکانے کی کوشش کرو رسیہ بہن مجھے کیوں بھولایا ہے ذرا چھولی کی نیچے دھم لیا ابھی بتاتا ہوں میرے پاس بیکار وقت نہیں اور نہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں بے دل میں تم سے معافی چاہتا ہوں اس دن میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا میں اپنے ہوش میں نہیں تھا کئی دفعہ تمہارے گھر گئے لیکن تم سے ملاقات نہیں مجھے معاف کر دے دے مقواس بند کر نہیں تو دوں گا ایک جھاپا گرمی بہت ہے ذرا ٹوکی ہوتا ڈال مجھے جھاپا مانا چاہتا لے مار لے جھاپا ہاں 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 جسمیاں آپ جلدی کہیں چلے جائیے مکرم نوام سب آپ کو پسٹول لے کر مارنے آرہے ہیں جلدی کہیں چلے جائیے کیا بات ہے مکرم تجھے پسٹول لے کر مارنے آرہا ہے مکرم پسٹول لے کر مارنے آرہا ہے ہاں تو آنا دو میاں صاحب زادے میں ڈڑھتا کون ہے پاکل مد بن چل میرے ساتھ چل اب یہ نہیں ہو سکتا میاں صاحب زادے اب تم یہی ٹھہریں گے کیا تم ماننا چاہتے ہو میں تو اسی دن مر چکا تھا ایک نجمہ کی شادی ہے چلی چلو نہیں تو میں تمہاری اور اپنی جان ایک کر دوں گا وہ ایک ہی بات ہے میاں صاحب زادے تم مار ڈالو یا مکرم نو اب یوسف چلو خدا کے واسطے چلو تم میرے ایک ہی دوست ہو میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا اتنا در گئے میری موت سے میری جان مرنا برحق ہے یوسف ضد نہ کرو خدا کے واسطے چلو چلو خدا کے واسطے چلو چلو خدا کے واسطے چلو موت سے اچھو خدا how now اچھو خدا کے شاه 상태 پیو خدا کے واسطے یا اچھو between اچھو خدر اچھوyd نے ایک شاشل کی perturb کی performing skip اچھو اوہی امید نہیں ڈاکٹر صاحب آپ اب آپریشن دیکھا ہے کچھ نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب میں اپنی ساری دولت دینے کو تیار ہوں خدا کے لیے آپ اچھا کر دیں نواب صاحب دولت سے آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں لیکن زندگی نہیں مجھے افسوس ہے میں مجبور ہوں میں مجبور ہوں یوسف یوسف نہیں ہے ڈاکٹر یوسف ہے ڈاکٹر یوسف نواب صاحب فرمائیے بیٹا یوسف تم اب تک کیوں نہیں آئے مکرم کی حالت بہت نازخ ہے آپریشن تمہیں گو کرنا پڑے گا تمام ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں بیٹا جلدی آجاؤ حضور ہسپٹی میں آپریشن ہو تو بیٹا ہے نہیں آپریشن گھر پر ہوگا تم فوراں آجاؤ بہت خوب میں ابھی حاضر ہوں مکرم نواب کیا آپریشن کے سباؤزار نرسز آسسٹنس اور آکسیزن فوراں پہنچانا چاہیے ہاں ہاں میں آپریشن کر رہا ہوں ابھی پہنچ جانا چاہیے یہ چیز تم کیوں آپریشن کر رہے ہو کیا شہر میں اور کوئی ڈاکٹر نہیں سب ڈاکٹر جواب دے چکے نواب صاحب زور دے رہے کہ میں ہی آپریشن کروں نواب صاحب کو کیوں بدنام کر رہے ہو نجما نے کہہ روایا ہوگا دیکھو ریزیا تم نے ہر بات کی حد کر دی ہے لیکن یہ ایک شخص کی زندگی اور موت کا سوال ہے اور اس سے بڑھ کر ایک ڈاکٹر کے لیے کوئی ضروری بات نہیں ہو سکتی ہر جان میرے پاس وقت نہیں ہے زندگی کا سوال تو نہیں صرف موتی کا سوال ہے کیے بکتی ہے بکتی نہیں ہوں ٹھیک کہتی ہوں مدت کے بعد اب تمہیں موقع ملا ہے تم نے اور نجما نے مل کر تیع کیا ہے کہ مکرم نواب کو مار ڈالا جائے اور اس کے بعد تمہارے لیے میدان صاف ہوگا صلیب دیکھیں گے بکے جا تمہا پریشن نہیں کر سکتے چھوڑ دے بننا مریض کا تن تمام جائے گا میرے پاس بفت نہیں اگر تم وہاں جاؤ گے تو میں بڑے نواب صاحب سے کہہ دوں گی کہ تم مکرم نواب کو مار ڈالا چاہتے ہو میں خطاب چھوڑ دے نہیں چھوڑوں گی آپ لوگ ذرا ہٹ گائیے آپریشن کا سامان ہو رہا ہے باجی اممہ رہونے سے کوئی فائدہ نہیں یہ دعا کا موقع ہے یوسف میاں بڑے دے لگا دی تمہیں یہ کیا ہوگا ہی سننیاں کوئی بات نہیں حضور میں جلدی میں تھا سنیوں سے در پڑا کہا ہے مکرم میاں آہو یوسف میاں تم اس باپ کے بیٹے ہو جس سے بڑا میرا کوئی دوست نہ تھا اور تم کو بھی میں اپنے ہی بیٹے کے برابر سمجھتا ہوں مدلت میں مجھے ایک ہی لڑکی دی ہے کوشش کرنا کہ اس کی زندگی برباد نہ ہونے پائے یوسف میاں چوٹی بیگمہ آپ سے کچھ کہلوانا چاہتی ہے کہہ دو ذرا جلدی کہہ دو کہ میں اپنے شہر کو آپ سے لوں گی کہہ دو کہ میں خدا نہیں ہوں لیکن بخدا کوئی دکھے کا اٹھانے ہی رکھوں گا موسیقی 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 مکرم یہ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ہر ڈاکٹر نے آپ کو جواب دے دیا تھا لیکن میں اتنا بڑا خطرہ مول لے کر آپ کا آپریشن کرنے کو تیار ہو گیا صرف اس وجہ سے کہ اگر خدا مدد کرے اور آپ اچھے ہو جائے تو آپ کے دل سے غلط فیمی دور کر دو نجمہ بے گناہ ہے نجمہ آپ کی ہے اور صرف آپ ہی سے محبت کر دی اور اگر اب بھی آپ کو یقین نہ ہو تو یہ پسٹول حاضر ہے اور میں حاضر ہوں کہہ دو آپ کو مبارک ہو آپ کی ہے آپ کی ہے آپ کی ہے آپ کی ہے آپ کیا جاندہ اور ٹتہہہاں آئیہ نیمہ ہونارہ میں صرف اپنا فرض ادا کیا ہے مار ڈالا نا آخر آپریشن کامیاب ہوا میں رضیہ کو دیکھنے جا رہا ہوں اب رضیہ کو دیکھنے جا رہے ہو جب وہ مر گئی مر گئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ابھی وہاں سے آ رہا ہوں مرتے مرتے اس بیچاری نے کہا ہے کہ میرے سرطاز سے کہنا کہ مجھے ماف کر دو میری غلط فہمی دور ہو گئی میری ہی غلطی تھی اب کیا ہوتا ہے؟ بکر زندہ رہتی اس مافی کا مزہ تھا پھر بھی یوسف اسے ماف کر دو مرنے والی کی روح کو تسکین ہوگی ایک مرتبہ تم اپنی زمان سے کہ دو کہ تم نے اسے ماف کر دیا رضیہ میں نے تمہیں ماف کیا میرے خدا نے ماف کیا میرے سرطاز ماف کیا تو آپ کھر چلو ہم کو دوائے دو تمہیں کاتھر بنا دیا ہم کو ٹکس چی representa ٹکس 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 موسیقی